میر افغانان حضرت صدو والی احراد کی چوتھی پشت میں نواب شجاہ خان صدو زئی نے ستارہ سو تریسٹھ اسوی پر مطابق یارہ سو ستتر ہجری میں ملتان کی گورنری آمد شاہ دورانی سے پٹا پر لی تھی یہ وہی نواب ہے جس نے ستارہ سو اٹھالی میں موجود شہر شجاہ آباد بسایا اور نواب مظفر خان اس کا شجاہت مند اور غیرت مند بیٹا تھا نواب مظفر خان صدو زئی افغانستان کی دورانی حکومت کی جانب سے صوبہ ملتان کا آخری گورنر تھا جس کے نام پر مظفرگر کا ذلہ قائم ہے وہ ستارہ سو ستاون اسوی میں پیدا ہوا تیرہ سال کی عمر میں مظفرگر کا علاقہ مظفر خان کی نگرانی میں دے دیا گیا ستارہ سو اٹھتر اسوی میں والد شجاہ خان کی وفات کے بعد ملتان کا گورنر بنا ملتان کے ایک بڑے بزرگ حضرت حافظ جمال سے تلوار اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی ستارہ سو نوے اسوی میں مظفر خان نے دفاعی نقطہ نظر سے مظفرگر کا قلعہ تعمیر کروایا قلعہ میں داخل ہونے کے لئے چار دروازے بنائے گئے جن میں مشرق کی جانب ملتانی دروازہ مغرب کی جانب کنداری دروازہ جبکہ شمال جانب پشاوی دروازہ اور جنوبی جانب بہاول پوری ریاستی دروازہ شامل تھا لیکن آج کل صرف دو دروازے موجود ہیں بعد میں مظفر خان کے نام سے ہی یہ علاقہ مظفرگر مشہور ہوا ملتان سے پینتی کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اب ذلعی صدر مقام ہے آٹھ فروری ستارہ سو اسی کو جب تیمور شاہ دورانی ملتان آیا تو مظفر خان نے اس کا شیان شان استقبال کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور نواب کو ایک بڑے دربار میں سخدر جنگ کا خطاب دیا نواب مظفر خان صدو زئی نے ملتان اور مظفرگر میں آپ پاشی کے لئے نہری نظام قائم کیا مسافروں کے لئے سرائے تعمیر کروائیں مظفرگر کا قلعہ تعمیر کروایا جو آج انرون شہر کہلاتا ہے غریب طلبہ کے لئے وضائف مقرر کیے نواب مظفر خان صدو زئی کی ساری زنگی سکھوں سے لڑتے لڑتے گزر گئی سکھوں نے ملتان پر پہلا حملہ ستارہ سو اٹھ سٹھ میں کیا پھر اٹھارہ سو دو اٹھارہ سو چار اٹھارہ سو سات اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو بارہ اور اٹھارہ سو سترہ تک ملتان متواتر سکھوں کے عملوں کی زاد میں رہا آخر کار سکھوں نے فروری اٹھارہ سو اٹھارہ اسوی میں ملتان شہر کا محاصرہ کر لیا اور نواب مظفر خان صدو زئی نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے چار ماہ کی طویز جنگ کے بعد دو جون اٹھارہ سو اٹھارہ کو اپنے بیٹوں بیٹی اور رفقہ کار کے حمراج جام شہادت نوش کیا اس مقصد کے لیے رنجیت سنگھ سکھوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملتان آیا تھا اس وقت کے تاریخ دان لکھتے ہیں دو جون کی دوپیر نواب مظفر خان نے زہر کی نماز پڑی اور سبز لباس زیبے تن کیا اور اپنے چار لڑکوں شاہ نواز خان، عزاز خان، شعباز خان، حق نواز خان، بیٹی سبیہ اختر، بطیج نصرلہ خان اور اکربہ و رفقہ کار کے حمراج جنگ میں شامل ہو کر سکھوں سے لڑتے لڑتے شہادت کا رکبہ پایا اٹھارہ سو اکاون میں کلکتہ سے شائع ہونے والی کتاب ارلی ہسٹریہ مولتان کا مصنف سید لطیف لکھتا ہے کہ نواب مظفر خان کا مقبرہ بہاودین زکریہ کے جنوبی داخلی دروازے کے سامنے ہے میاوالی میں صدوزئی قبیلہ کا چشم و چراک شہزادہ سلمان شاہ خلف شہزادہ جلال الدین صدوزئی کی قبر میاوالی کے گنجان عباد رہیشی علاقہ وانڈی گانڈ والی کے قدیم تاریخی قبرستان میں ایک پرانی قبر ہے جس پر فارسی زبان میں پنندہ ایک قطوہ نصب ہے اس قطوے کے مطابق یہ قبر شہزادہ جلال الدین صدوزئی کے سابزادے شہزادہ سلمان شاہ کی ہے جس کا تعلق احمد شاہ عبدالی کے خاندان سے ہے شہزادہ سلمان شاہ انی جنوری ستائیس اسوی کو پیدا ہوئے اور دو اگست ستائیس اسوی کو وفات پا گیا موسیقی